ہیلو دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پی ایس ایل فائف کے لیے کھڑاڑیوں کی کیٹیگری کا علان ہو گیا دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شیئر اگر آپ دوست بھی پی ایس ایل کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے بلکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور سارمہ گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فائف کے لیے پلیس ڈرافٹ سے قبل مقامی خراریوں کی کیٹاگری کا علان کر دیا دوستو شہنشاہ افریدی سوہیل تنویر حماد وسیم اور محمد نواز کو پلیٹیم کیٹاگری میں ترقی مل گئی دوستو کومیٹی ٹونٹی میں شاندار کار کردگی کا مزہرہ کرنے والے سوہیل تنویر ڈیمنڈ سے پلیٹیم کیٹاگری میں آگے دوستو بابر آزم فہیم اشرف فخر زمان حسن علی کامران اکمل محمد آمیر محمد عرفان سرفراز احمد شداب خان شہد افریدی شوئے ملک اور وہاب ریاض بھی ٹوپ کیٹاگری میں شامل دوستو احمد شہزاد امام الحق حارس سہیل افتخار احمد اور احمد اکمل کی کیٹاگری پہلے سے اب بہتر دوستو آصف علی جنید خان یاسر شاہ اور اسمان خان شنواری بھی ڈیمنڈ کیٹاگری میں شامل دوستو پچھلے سیزن میں اسلام آباد کے کپتان نامزت ہونے والے محمد سمی ڈیمنڈ سے گورڈ کیٹاگری میں چلے گے دوستو کیا پی ایس ایل فائف پورا پاکستان میں ہونا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے بلکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں